اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس قویسٹن کی طرف نیکس قویسٹن ہے ہمارے پاس اس میں ہم نے دو قوز لکھنے ہیں جو کہ بتایا جائیں گے اور جو ایکسپلین کریں گے کہ نائنٹین سکسٹی فائف کی وار کیوں ہوئی آپ نے یہ قوز بھی بولٹ پوائنٹس میں ہی لکھنے ہیں اس میں میں آپ کو دو قوز بتاتا چلوں پہلا قوز تو یہ تھا کہ کشمیر کا ایشو تھا کشمیر میں یو ان نے کہا تک کہ پلیبیسائٹ ہونا چاہیے جبکہ ہندو یہ چاہتے تھے یا بھارت یہ چاہتے تھا کہ کشمیر ان کے قبضے میں رہے جس کی وجہ سے یہ جنگ لڑی گئی تو آپ اس کو یہاں پر تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ کشمیر ایشو کی وجہ سے جنگ لڑی گئی تھی سیکنڈ پوائنٹ آپ اس میں یہ بتا سکتے ہیں چونکہ وہاں الیکشنز ہونے لگے تھے لہٰذا وہ سیمپسی ووٹ گین کرنے کے لیے پاکستان میں حملہ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہاں کے ہندوز ہندووں کو یا کانگرس کو ووٹ کریں اور کانگرس بڑھ سرے اقتدار پھر سے آ جائے لہٰذا آپ الیکشنز کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اور یہ ڈیٹیل اس کی آپ تھوڑی سی ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں ویسے تو یہ چار پوائنٹس میں مشتمل ہے لیکن آپ کوئی بھی دو پوائنٹس لکھ دیں اس سے ایکزیمنر آپ کو پورے مارکس دے رہے گا موسیقی